اوکی فرینڈز آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں جو چیز بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو پریشان کرتی ہے اسپیشلی جو شروع جونئر کلاسز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پریشان کرتی ہے وہ چیز ہے فریکشن وہ چیز ہے فریکشن فریکشن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ کے جو نمبرز ہوتے ہیں ان نمبرز میں بیسیکلی دو قسموں کے نمبر ہوتے ہیں ایک تو ہول نمبرز ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں وہ فریکشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے نمبرز میں ایک فریکشن ہوتی ہیں اور ایک there are two types of numbers whole numbers and fractions whole numbers اور fractions اب یہ ان دونوں چیزوں کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ whole number کیا ہوتا ہے اور فریکشن کیا ہوتا ہے اوکی let's start اوکی ہم ایک مثال لیتے ہیں مثال کیسے لیتے ہیں اب پیزہ تو سارے ہی کھاتے ہوگے نا بھائی سب لوگ پیزہ کھاتے ہیں نا پیزہ ایک آپ پورا پیزہ ایک مکمل جو ہے مکمل پیزہ جو ہے اس کو انگلیش میں کیا آپ بولیں گے whole pizza whole pizza ہاں whole pizza جیسے یہ آپ کا ایک پیزہ ہے یہ مکمل ایک پیزہ ہے ٹھیک ہے it's a whole pizza اس کو کیا بولیں گے whole pizza ٹھیک ہے اچھا ابھی اسی پیزے کو اگر ہم اس کے مختلف اس کے pieces کرتے ہیں for example جیسے ہم دیکھیں یہ pieces کرتے ہیں ہم نے یہ pieces کی ہیں نا یہ بھی ان pieces کو ہم یہ کہتے ہیں one two three four five six یہ ہم نے اس کے چھے pieces کر دی ہیں کیا کر دی ہیں چھے اس کے piece کر دی ہیں ہم نے one two three four five six six اس کے ہم نے ہم piece کر دی ہیں ٹھیک ہے ہم اب صرف اس میں سے ایک piece select کرتے ہیں یہ number one جو ہے اس کو ہم select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا ہم نے اتنا portion جو ہم نے اس کا select کر لیا اچھا اگر ابھی ہم کہیں کہ یہ ایک تو ہمارے پاس مکمل یعنی کہ whole pizza ہے یہ والا pizza ہے اچھا جیسے تو پھر یہ والا pizza کتنا بڑا پیدا ہوگا یہ تو ایک ہو گیا نا number one one ہو گیا تو یہ کیا ہوا یہ ہو گیا one out of six one out of six یا ہم کہیں گے کہ one by six اس کو ایسے ہی پڑھیں گے نا یعنی ایک کا چھٹا عصہ ایک کا چھٹا عصہ یا one by six یہ جو ہم دیکھیں نا کیونکہ چھے عصوں میں ہم نے تقسیم کیا نا اس کو one two three four five six six parts میں ہم نے اس کو divide کر لیا تو یہ تو ایک مکمل ایک تھا نا this is a complete whole pizza ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ sixth part ہے یعنی کہ یہ whole نہیں ہے بھئی یہ تو ایک یعنی ایک pizza کا چھٹا عصہ ہے ٹھیک ہے یہ one sixth ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم مزید explain کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ جی ہم نے ایک تو مکمل pizza تھا اور ہمارے پاس ایک اس کا sixth part تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ this اگر یہ دو ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہوتا ہم کہیں کہ this is one whole pie اور pizza pie سمجھتے ہو نا کہ کیا ہوتا ہے pizza کا pie ہوتا ہے جو ایک پورا جانا اس کی ایک پورا pizza ہے یا pie ہے this is a whole pie and one sixth of the similar pie یعنی یہ ایک تو one whole ہے اور ایک one sixth ہے سمجھا گی نا جی یہاں تک تو بات آپ کو سمجھا رہی ہے نا کہ ایک تو whole ہے اور ایک one sixth ہے اچھے جو one sixth ہے نا یہ fraction ہے one sixth جو ہے یہ کیا ہے fraction ہے this is not a whole pizza this is fraction of a pizza this is fraction of a pizza اور اس کی کیا fraction ہے اس کی one sixth fraction ہے اس کی fraction کیا ہے one sixth so ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اچھا ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک whole pizza اور ایک one by six پیزا ہم نے جو ہے نا دیکھے تھے کہ ایک whole pizza تھا اور ایک تھا کیا one by six یعنی sixth part of one pizza اور پائے ٹھیک ہے جی so ہم اس کو mathematically یعنی maths کی زبان میں کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ one pizza plus one by six one plus one by six جو کے برابر آتا ہے اور which is equal to one one by six ٹھیک ہے جی so آج ہم یہ بڑا چھوٹا سا یہ بڑا چھوٹا سامنے یہ پڑھنا ہے کہ fraction کیا ہوتی ہے اور whole number کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس آگئی ہے کیا fraction یہ تو تھا ہمارے پاس whole number اور یہ کیا ہے fraction اب ان دونوں کو جب ملا کہ ہمارے پاس ایک کیا چیز ملا ہمیں پاس ایک mixed number مل گیا کہ یعنی ایک whole number بھی ہے اور اس میں ایک اور اس میں fraction بھی ہے اچھا یہ تو ایک طریقہ ہے نا اس کو ظاہر کرنے کا اس کے ہم مزید طریقے بھی پڑھیں گے اور آستہ آستہ fraction کو مزید اپنے لیے آسان کرتے جائیں گے سو آج ہم نے پڑھ لیا کہ whole کیا چیز ہوتی ہے اور apart اردو میں اس کو قصر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک fraction یا apart اور ایک whole کو ملا کی کیسے لکھا جاتا ہے جیسے one is a whole number اور one by six is a fraction تو اس کو ملا کے ہم ایسے لکھتے ہیں one one by six one one by six ٹھیک ہے اس کو ہم آپ کو مزید بھی ابھی next آپ کو میں ابھی چھوٹا چھوٹا سا کیونکہ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی تھی کہ بھئی یہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی جی یہ fraction جو ہے تو ہم نے کہا اس کو چھوٹا چھوٹا تقسیم کر کے رزانہ تھوڑا تھوڑا یہ پڑا کریں گے ہم revise کریں گے اس کو ٹھیک ہے نا جی سو آج آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ whole number کیا تھا اور fraction کیا تھا اور ان دونوں کو ملا کے ایک number کیسے آتا تھا ٹھیک ہے جی پھر ہم کل اس کا اگلا part کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ